ایک واری میدان جانگ دیویچ حضرت علی کرم اللہ واجہو شیر خدا دے دشمن دی تلوار ٹوٹ گئی دوران مقابلہ مولا دے دشمن دی تلوار ٹوٹ گئی جدو تلوار ٹوٹ گئی نا تھی وہ دشمن آکھن لگا کہ قدیہ منو اپنی تلوار دیو نا تھی پتہ لاغے جی اپنی تلوار دیو ہمینے میری ٹوٹ گئی تھی مولا علی کرم اللہ واجہو شیر خدا نے فوراً اپنی تلوار اپنے دشمن نو دے دیتے جدو اپنی تلوار انہوں دیتی نہ تو دشمن ویہ کے تے اکنے لگا حضور میں تو وڑا دشمن ہوں تو انہوں پتہ بھی ہے کہ میں تو آڈی جاندہ دشمن ہے دے باوجود علم ہوندے باوجود تُساں اپنی تلوار اپنا ازار اپنا ہتھیار میں دے دیتا ہے تے حضرت علی کرم اللہ واجہ ہو شیرِ خدا نے بڑے سنہری لفظ بولے اکھلے گا گال سونا اگے تو میرا دشمن سے ہون تو سوالی بڑھ کے میرے کے سوال کیتا ہے تے ساڑھی شان دے خلافے کے سوالی نے اسی خالی ہاتھ موڑی یہ نسل کریموں کی لج پال گھرانہ ہے اوہ بندہ بڑا خوش قسمتے اپنے مقدران تے ناز کرے کہ جنہوں رب دی ذات نے کچھ دین علا بنایا منگن علا نہیں بنایا اور تو آڈے کل کوئی سوالی بڑھ کے آوے تے اپنے مقدران تے ناز کرے آکرہو تے اللہ دا شکر آدھا کرے کہ ربہ تم اس ہنوے اس قابل بنایا ہے کہ کوئی ساڑھے کل منگن آیا ہے اس ہی کسے کلو منگن نہیں گئے اگل میں کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اصلی پیغام دی طرف ہوننا جیڑا بھی بندہ ایک آلاند ہے کہ میرے مالے دے اندر کوئی منگن علا نہیں میرے مالے اندر کوئی غریب نہیں میرے مالے اندر کوئی مسکین نہیں میرے مالے اندر کوئی یتیم نہیں اوہ بندہ چٹا چوٹ مارت ہے میں پھر واضح طورت آنا جیڑا بندہ یاند ہے کہ میرے قریب کوئی حق دار نہیں ضرورت مند نہیں وہ بندہ چوٹ ہے اپنے نیڑے تریڑے تسی ویندہ ہی نہیں اپنے نیڑے آلے آنا تسی دیندہ ہی نہیں سچی گالے تھے کوڑی گالے اگر تسی نمائش نہیں نہ چاندے دکھاوا نہیں چاندے میں تو انوانا میں بزاتے خود کسے ڈونیشن کسے ادارے آلے ہوں کسے فانڈیشن آلے ہوں میں کوئی غلط رائے نہیں دیندہ بدگمانی میں نہیں کردہ اللہ پاک دیزاد میں نے بدقلامی اور بدگمانی تو بچائے کسے بھی ادارے کسے بھی فانڈیشن فیڈریشن دے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں کردہ لیکن تو انو میں عرض کرنا کہ تسی کسے بھی فانڈیشن یا کسے بھی ادارے یا کسے فیڈریشن دین تو پہلا ایک آل میری ذہن دیوچ رکھی ہو جیے کہ سب تو زیادہ حق اپنے نیڑے آلے ہوں دے اپنے قریب آلے ہوں دے آج رمضان المبارک دا آخری جمعہ جمعہ تلویدہ ادا کیتا گیا ہے گن کے چھے دن بعد یا سات دن بعد عید الفطر جیڑی اونواری یہ تو انو پتا ہے عید پہلا پہلا عیدی نماز تو پہلا پہلا فترانہ ادا کیتا جاندہ ہے اور ہر ایک بندے دے حصے ایک سوٹ پندرار پہی ہے پاکستانی ایک سوٹ پندرار پہی ہے ہر بندے دے حصے دا فترانہ ہے جیڑا عید دی نماز پڑھن تو پہلا پہلا تو ساں ادا کرنا ہی کرنا ہے ضرور کرنا ہے اور اپنا فترانہ اپنا صدقہ کسے بھی ادارے نو کسے بھی فیڈریشن نو فانڈیشن نو دین تو پہلا اپنے ویڑے مالے وے کھو خدا آواز سے کر کے اپنی گلی مالے وے کھو اپنے نیڑے تریڑے وے کھو کہ کیا اوہ کسے حق دار دینے اگر تسی اپنے نیڑے آلیاں نو چھڑ کے اپنے قریب آلیاں غریبہ مسکینہ یتیمہ نو چھڑ کے کسے فیڈریشن فانڈیشن نو تسی فترانہ دین دے ہو صدقہ دین دے ہو زکاعت دین دے ہو خیرات دین دے ہو تکی تو اڈا زمیر تو انہوں ملامت نہیں کرے گا تو اڈا چینی سوچ اکل اینی سینس نہیں ہے یا تو انہوں تو انہوں مطلب کے مناسب ہی نہیں لگ دا تو انہوں گوارہ ہی نہیں گزردہ کے تسی اپنے قریبے وکھو کسے نو تلاش کرو کہ کیڑا حق دار ہے کیڑا ضرورت مان دے کنو اسی دے ہی سو اس وعد سے کر کے میں فیر آنا کہ صدقہ او بہتر ہے جڑا اپنے ہاتھ دے ناڑ کیسے نو بتا جاؤ خیرات او بہتر ہے جڑی اپنے ہاتھ دے ناڑ کیسے دے ہاتھ دے مجھے دیتے جاوے اور صدقہ خیرات جو دین دے ہو تے اپنیاں نظرہ نیمیاں رکھے کرو تاکہ جڑا لیا نالاوے او شرمندہ نہ ہوئے جدو تسی کسے نو خیرات دین دے ہو صدقہ دین دے ہو فترانہ دین دے ہو زکاة دین دے ہو وغیرہ وغیرہ کسے غریب یتیم مسکین دے مدد کر دے ہو او دو اپنیاں نظرہ نیمیاں رکھو اے چنگے خوندی نشانے تاکہ اگلا لیا نالا تو آڑے کرو شرمندہ نہ ہوئے ٹھیک ہے اعلانیاں کرو یا چھوپ کے کرو دونوں لیا زنال صدقہ بہتر ہے دعا تریکیانال اجازت دے کوئی قد غن نہیں لگائی گئی کوئی لیک نہیں لائی گئی کہ نہیں صرف اینجی کرنا ہے لیکن سب تو زیادہ جڑے حق دار نہیں وہ تو آٹے کریب بھی